محمد اسرار اوفیسیل چینل میں بھارت کے اندر ستایا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے دوستو کہیں دھرم کے نام پر مارا جا رہا ہے تو پھر کہیں دھرم کے اصل جو مسجد ہیں جو مدارس ہیں دوستو ان تمام جگہوں پر بلڈوجر چلایا جا رہا ہے دوستو مسلمان کے ساتھ ساتھ دھرم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو اس خبر میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ملت ٹائمز یہ ہندی ٹوٹر ہینڈل ہے اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے یو پی کے سنبل میں ایک نان ویج ریسٹورینٹ کے مالک تالیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر عارف ہے کہ تالیب دورہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے چطر چھپے اخبار میں نان ویج کی پیکنگ کر کے دیا گیا ہے جی ہاں دوستو آپ نے سن لیا کہ الزام اس پر کیا تھا دوستو صرف یہی تھا کیونکہ وہ ایک نان ویج ریسٹورینٹ کے مالک تھے اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دکاندار اگر دکان میں رہے گا اور اپنی دکان سے جو ہے اپنے گرہکوں کو سامان دے گا تو دوستو پیپر میں عمومن جو ہے خاص طور پر جو ہے پیکن کر کے ہی ان کو اکثر گرہکوں کو دیا جاتا ہے دوستو ایسے میں یہ تالیب جو مسلمان ہے دوستو اور ایک پیپر میں جو ہے ڈیوی دیوتاؤں کے پوسٹر چھپے تھے اور اس پر یہی الزام ہے کہ وہ اسی پوسٹر پر یعنی اسی پیپر پر جو ہے وہ گرہکوں کو جو ہے اپنے سامان کو پیکن کر جو ہے اس کو وہ دے دیا تھا دوستو کیوں آخر اس طرح سے بھید بھاو کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ میں لیا جا رہا ہے دوستو بہت بڑی خبر تھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا آئے دن اتر پردیس سے جب سے دوسری مرتبہ بی جے پی کی سرکار بنی ہے دوستو مسلمانوں کو آرے ہاتھ وہاں پر لیا جا رہا ہے کہیں دوستو مسلمانوں کو جو ہے ججمنٹ آئے بگیر ان کے گھروں پر بلڈوجر چلا دیا جاتا ہے دوستو آفرین کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کیا اکھر اس کے ساتھ کیا کچھ یوگی سرکار وہاں پر کری تھی دوستو اس طرح کے نئی سے نئی ریپورٹ کو پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ملتے ہیں بہت جگ اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز لے کر جائے ہند خدا حافظ